کیا ہی بات ہے اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ پاک نے پاکستان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے لیکن یہ نظارے جو ہیں یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں ایک یہ آبشار ہے ایک یہ آبشار ہے مطلب ہر طرف خوبصورتی خوبصورتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح کے نو بجے ہیں اور سامان ہمارا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے گاڑی پر لوڈ ہو چکا ہے ہم ابھی نکل رہے ہیں دادریلی پاس کے لیے پانچ چھ دن کا بہت ایڈونچر فل ٹریک ہے اور تین ٹیم میمبرز ہیں اور چار ہمارے ساتھ پورٹرز ہوں گے اور انشاءاللہ پانچ چھ دن میں ہم جو پہنچ جائیں گے پیدر تھندر ابھی ہمارے ساتھ نظیر بھائی ہیں اور ان کی گاڑی پہ ہم مونڈن جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ نہیں جا سکے لیکن انشاءاللہ پھر کسی ٹریک میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت کوشش کریں گے کہ بہت اچھی سی ویڈیو جو ہے ٹریک کی آپ کے لیے بنا کر لیں اس دادریلی پاس کی کوئی اچھی جو ہے وہ وی لاغ نہیں ہے تو کوشش ہم کریں گے کہ آپ کے لیے ایک اچھی ویڈیو بنا کر لیں بہت شکریہ موسیقی مونڈن کی طرف ہمارا سفر جاری ہے ابھی آگے سے ہم پورٹرز کو لیں گے تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں نظیر بھائی جو ٹورس گائیڈ بھی ہیں یہ ہمیں بتائیں گے تھوڑا کہ نظیر بھائی تھوڑا بتائیں اس دادریلی پاس کے بارے میں ہمیں کیمپ سائٹ کون سی ہیں آج ہمیں کدھر تک جانا ہے سر کیمپ سائٹ آج آپ کا انشاءاللہ پہلے کیمپ سائٹ جو ہے جببے میں ہوگا جببہ ٹھیک ہے مہورڈن سے صرف نصیر اللہ سے پہنچ سے چھ گھنٹے کے فاصلے میں تو اس کے بعد اگلی دن آپ اوڑ کے انشاءاللہ تو آپ جائیں گے پہنچی ادھر اچھی سے چھوٹی ایک جے کے اس کے ساتھ آپ کیمپ سائٹ کریں گے تو پھر تسرا دن جو ہےنا آپ ٹاپ کرس کریں گے تو چوتا دن آپ امبیش میں رکیں گے پہنچ دن جو ہےنا آپ ادھر جائیں گے یہ اندرہ بلے کے ساتھ آپ رکیں گے مچھلی بھی ہوتے ہیں وہاں پہ ٹراؤٹ تو پھر چھٹا دن جو ہےنا آپ گلک ملی ادھر کو سڑک پہ نکلیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 جا رہے ہیں دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں اب اس ٹریک پر پہلا ٹریک ہے اتنا بڑا تو دیکھیں کیا کرتے ہیں اور ان کو آپ نہیں جانتے لیکن یہ ہمارے چینل کی جان ہے ہمارے چینل میں ابھی جو جتنا ویڈیو کا کام ہے یہ یہ کر رہے ہیں ان کا نام منصور احمد ہے اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں محمد عویس فیصل تو یہ ہماری ٹیم ہے اس ٹریک میں ہم سات لوگ ہیں جو جا رہے ہیں تو انشاءاللہ دعا کریں کہ ہمارا سفر خیریت سے گزرے تو ابھی بس یہاں سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں دونچار تک اور وہاں پر انشاءاللہ رات کو کیمپ کریں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور نظیر بھائی کو اللہ حافظ خوبصورتی چیک کریں اس جگہ کی یار کیا بات ہے پیچھے ویو چیک کریں نسیر اللہ لیک کا اور کیا ہی خوبصورت جگہ ہے یار بہت مزدار ہے بہت زبردست جگہ ہے تھوڑا تھوڑا سانس پھولنے شروع ہو گیا ہے ٹریک شروع ہو گیا ہے لیکن مزا رہا ہے آئے تو بہت ہی مورڈر سا ہمارا ٹریک ہے کوئی کھنٹا ایک اور لگے گا میں اور انشاءاللہ پہن جائیں گے موسیقی موسیقی پانی کا شور اور آب شار کیا بات ہے موسیقی 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 فریک کا مزہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ویلی کے اندر چل رہے ہیں آپ اس کو انجوائے کر رہے ہیں آپ اس کے نظاروں کو انجوائے کر رہے ہیں آپ کو اصل فیل آتی ہے کہ کیسے محسوس ہوتا ہے جب آپ ایک جیپ پہ یہ مزہ نہیں آتا یہ پیزل چلنے میں مزہ آتا ہے تو ٹریکرز کے لیے یہ اس سے بڑھ کر خوشی کی کبھی بات نہیں ہوتی کہ وہ نکلیں اور کسی ویلی میں جاگ اسے اور سفر شروع کرنے یہ مزہ آتا ہے بھائی اس لیے ہم چلتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں تم لوگ پاغل ہو تم لوگ جو ہے وہ پاڑوں میں پھرتے رہتے ہو پاگلوں کی طرح تین تین دن چار چار جن تم لوگوں کا نمبر نہیں ملتا تو بھائی یہ والے مزہ نہیں ہوتے جہاں پر نمبر ملتے ہیں وہاں پر یہ والے مزہ نہیں ہوتے یہ والے مزہ اتھر ہی ہیں یہاں پہ نو نیٹ ورک نو کورے، نو الیکٹرسٹی، نتھنگ بٹ، یہ نیچر تو آپ اسے انجوئے کرتے ہیں بیو چیک کریں وہ دودیا پانی دیکھیں دودیا پانی یہ اوپر سے آرہا ہے یہ دادریلی پاس کی طرف سے آرہا ہے اس کو ابھی اوشو ریور بولتے ہیں یہاں پر وہ سامنے ہمارے پورٹر بھائی جو ہے نا وہ ریسٹ فرما رہے ہیں یار یہ چیتے لوگ ہیں صحیح بات ہے ہم انہیں کرش بولتے ہیں کیونکہ ہم جو سفر جو ہے نا وہ تین گھنٹے چارج گھنٹے میں کرتے ہیں یہ لوگ وہ سفر ہمارا ہمارے بیک پیک اٹھا کے ہمارا بزن اٹھا کے یہ لوگ وہی سفر جو ہے وہ گھنٹے میں کرتے ہیں گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں کرتے ہیں ابھی ایک منٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں پاڑ کے اس کونے پہ اگلے منٹ میں یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں پاڑ کے اس کونے پہ عظیم لوگ ہیں بھائی ان کے بغیر ہمارا سفر نہیں ہو سکتا تو سلوٹ ہے ان کو اور دعا کریں اور ہمارا یہ سفر اچھا رہے میرے ساتھ میرے بڑے بھائی ہیں ان کا یہ پہلے ایکسپریئنس ہے اور میں ان کو لے کے نا پانچزار فیٹ کی بلندی پہ جا رہا ہوں پانچزار میٹر کی سوری اللہ خیر کرے کوئی نہیں ہم آہستہ آہستہ جائیں گے تو ہو جائے گا لیکن پھر بھی اتنی آسان جاب نہیں دعا کیے گا اللہ کرے کہ ہم خریض سے یہ ٹریک مکمل کر لیں یہ دیکھیں یہ ریت ہے یہاں پر اور یہ نیچے آپ کو ساری ریت نظر آ رہی ہے یہ سہرا ہے اور یہ بیسیکلی پہلے یہاں پر لیک تھی لیکن پھر وہ زلزلہ آیا تو یہ والا پہاڑ جو ہے یہ اس سے یہ بڑے بڑے پتھر نیچے آئے اس سائیڈ پہ بھی اور وہ سامنے بھی جو پتھر ہے نا وہ سارے اسی پہاڑ سے ٹوٹ کے وہ نیچے آئے تو انہوں نے کیا کیا لیک کا جو پانی تھا وہ اس کو بند کر دیا تو اس سائیڈ پہ لیک بند ہو گی تو اب یہ لیک والی جو جگہ ہے اس کے اوپر ریت ہے دریا کا پانی جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ سے اس طرف جا رہا ہے تو جس طرح سیف اللہ لیک ہے یا نسر اللہ لیک ہے اسی طرح یہ بھی ایک لیک تھی لیکن یہ ختم ہو چکی ہے اور اب یہاں پر ریت ہے صرف دودیا سفید پانی ہے ادھر کا کیا ہی بات ہے یہ ہے جی بیوٹی یہ ہے جی خوبصورتی جسے لوگ میس کرتے ہیں جسے لوگ اگنور کرتے ہیں جس کو لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ لوگ جو جی پوں میں سفر کرتے ہیں جن کی ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی یہ وہ خوبصورتی یہ ہے جو صرف پیدل چلنے والے ٹریک کرنے والے لوگ جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ خوبصورتی دکھائیں یہ انتہائی خوبصورت کیم سائٹ ہے اور بہت پیاری کیم سائٹ ہے میرا دل کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہی روک جائیں لیکن ہم نے یہاں پہ نہیں رکھنا ہم نے اس سے آگے یہ بھالا جو پہاڑ ہے اس کو کراس کر کے بیک سائٹ پہ ہم نے جانے اور وہاں ہم نے رکھنا ہے دون چار آبشار آپ کو دکھاؤں گا وہاں پہ وہاں پہ ہم نے کیمپ کرنے آج تو ابھی بس آدھا ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تو بہت مزے کا ٹریک ہے یار اتنا مزا آ رہا ہے نا بہت دنوں بعد جو ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہوں نیچر کو سچ میں سچ میں انجوائے کر رہا ہوں تو رہیں میرے ساتھ آپ کو انشاءاللہ دکھاتے ہیں خوبصورتی پاکستان کی اور اور ویوز آپ کو انجوائے کراتے ہیں یار کیا ہی بہت ہے اللہ پاک کی قدرت ہے اللہ پاک نے پاکستان کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بنایا ہے لیکن یہ نظارے جو ہیں یہ بہت کم لوگ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ انجوائیمنٹ ہو رہی ہے یہ پیچھے سائیوان جو ہے نا اس جگہ کو صحیح معنوں میں انجوائے کر رہے ہیں یہی مزہ ہے ٹریکنگ کا تھوڑی دیر چلیں پھر بیٹھیں ریسٹ کریں سکون کریں پھر آگے چلیں کوئی جلدی نہیں ہے کوئی دوڑ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے بس آرام آرام سے چلتے جائیں جتنا بھی مشکل پاس ہو جتنا بھی ٹاف پاس ہو بس آپ آرام آرام سے چلتے جائیں اور تھوڑا ٹائم آپ کے پاس زیادہ ہو آپ آرام سے پہنچ جاتے ہیں تو ٹریک کریں ہائک کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا یہ جو ہائکنگ اور ٹریکنگ کا شوق ہے نا اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے تو انجوئے کریں یہ ہمارے پیچھے جو ہے میرے بھائی صاحب پہلی دفع ہے تو ابھی تو انجوئے کر رہے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں فاس پہ کیا ہوتا ہے موسیقی موسیقی اللہ پاک کی قدریں دیکھیں یہ کتنا بڑا بولڈر جو ہے یہ اوپر سے پہاڑ سے ٹوٹ کے آیا ہے پتھر کتنا بڑا ہے آپ ساتھ میں یہ مرتضی بھائی کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کا اس کی آئیٹ چیک کریں اور اس طرح کے بہت سارے بولڈرز ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ اس پارٹ سے ہیں میرے خیال دوزار پندرہ میں جو ارت کو ایک آیا تھا دوزار پندرہ میں آیا تھا مجھے صحیح لیکن یار جگہ کیا کمال کی جگہ ہے جگہ بہت خوبصورت ہے نظارے کمال کی موسیقی موسیقی تو جی الحمدللہ تھوڑے سے کنٹے کے ٹریک کے بعد الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں اپنی کیم سائٹ پہ یہ ہمارا فرس ٹے کا کیم سائٹ ہے خوبصورتی چیک کریں پیچھے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اتنی پیاری اور اتنی بڑی جو ہے آبشار ہے جس کو ڈھونچار آبشار ہوتے ہیں موسیقی وہ ہے وہ سامنے آپ کو جو ہے وہ دو انگر کونز نظر آ رہی ہیں موسیقی موسیقی ٹھیک ہے مڈل میں ان کی طرف ہمارا سفر ہوگا کل بڑا مزہ ہے آج کا ٹریک کر کے امید ہے آپ کو بھی پسندہ ہے ہوگا آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا چھوٹا سا ٹریک تھا آج ہمارا کوئی اتنا لمبا ٹریک نہیں تھا لیکن مذہب ہوتا ہے اور انجوائے کیا ہے تو یہاں پہ پہنچ گئے ہیں الحمدللہ خیریت سے ہمارے پہنچ چکے ہیں اور ابھی باس یہاں ریسٹ کریں گے سکون کریں گے ڈرون اڑائیں گے اور فوٹیجز بنائیں گے آپ کے لئے اور آپ کو دکھائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ کرے ہم خریت سے یہ والا پاس کر لیں اور اب میں میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تو زیادہ سے زیادہ اس طرح کا کونٹنٹ جو ہے وہ بنا کے دوں مشکل کام ہے یہ ظاہر ہے ٹریک کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے ساتھ پھر اتنا کرپنٹ گہری کرنا کوسٹلی بھی ہے مشکل بھی ہے تو اس لئے ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھا کریں اور دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکس ڈے کا پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے کل سے اور پھر وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے نیکس ڈے ٹو یہاں وہاں سے شروع ہوگا اب ہی ذرا آپ کو سینیمیٹک سارٹس اس کے دکھاتا ہوں اور انجوئے کراتا ہوں وہ پیچھے دیکھیں ڈانچار کا پانی یہ اتنی تیز ہی آفشار ہے یہ آج تیسری دفعہ ہے اس سیزن میں میں ادھر آیا ہوں مجھے یہ ٹریک بہت ہی پسند آیا ہے یہاں تو ہمیدیں آپ کو بسند آیا ہوگا موسیقی موسیقی ایک موقع انشاءاللہ آپ کو ڈے ٹو میں اور اللہ حافظ